درخواست پر ہماری جیتی ویوسیوں کا نوٹیفکیشن روکا گیا ہے اسی طرح ہماری درخواستیں جو غیر متعلقہ لوگ نہیں دیں گے ہماری درخواست امیدوار دے گا جو امیدوار وہاں سے لڑا الیکشن جس امیدوار کو ہروایا گیا ہے جو ہارا ہے وہ بھی درخواست دے گا ہم الیکشن کمیشن کو اتنی آزمانش میں نہیں جالے گا ہم اتنی آزمانش میں ڈالے گا کہ امیدوار نے خود درخواست دی ہے لیکن نوٹیفکیشن پھر ان یو سیز کا بھی رکھنا چاہیے جہاں جہاں پر تنازیات ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بدنسیبی کی بات ہے کہ اچھے بھلے الیکشن کو جو ہے وہ بلا وجہ بلا جواز دباؤ میں آ کر یا کسی کی فرمائش پر متنازیہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اور یہ بھی میں بتا دوں اس کے جماعت اصلاح نے یہ بھی لکھا کہ جی چونکہ یہ آرو سارے سندھ حکومت کے ملازم تھے تو انہوں نے یہ سارے حکومت کے کیلیٹر کر رہے ہیں ہجرت کالوری کی یو سی ہم کے دبے بوٹوں سے آ رہے ہیں جو ریٹننگ افسر صاحب ہیں وہ اسیسٹن کمیشنر ہیں کانون کے مطابق الیکشن کا ریزل جیسے ہی آیا فوراں درخواست دی کے ریکاونٹ کر رہے ہیں اس اسیسٹن کمیشنر ہے وہ درخواست ہماری مسترد کر دی اسیسٹن کمیشنر ہے سندھ حکومت کے ملازم ہے بقوال جماعت اسپانی کے اور بقوال ان کے سب ہمارے کہنے پر چل رہے ہیں اس سے مسترد کر دی ملیر میں مسترد کر دی اور وہ بھی اسیسٹن کمیشنر تھے اگر کہیں پر آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی تو آپ کہتے ہیں یہ سندھ حکومت کے ملازم ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہم کیا کہیں کہ کس کے ملازم ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن کمیشنر کو بھی یک طرفہ موقف سننے کے بعد کہ ایک آدمی آیا اس نے کہا یہ ہو گیا یہ ہو گیا قیامت آگئی اور انہیں سمجھ جائے کہ قیامت آگئی لیکن یہ جو کل تین یوسیوں کے نتیجہ روکا ہے یہ تو بہت ہی حسوسنا ہے بھئی ان کے سامنے ریکاؤنٹنگ ہوئی ہے اور اس ریکاؤنٹنگ میں یہ ہارے ہیں اب انہوں نے راستہ دیکھ رہی ہے الیکشن کمیشنر کا کہ جاؤ جا کے وہاں پہ استضاع کرو جو کو مان لیتے ہیں وہ کل تین یوسیوں کے نتیجہ روکا ہے یہ تو بہت ہی حسوسنا ہے بھئی ان کے سامنے ریکاؤنٹنگ ہوئی ہے اور اس ریکاؤنٹنگ میں یہ ہارے ہیں اب انہوں نے راستہ دیکھ رہی ہے الیکشن کمیشنر کا کہ جاؤ جا کے وہاں پہ استضاع کرو جو کو مان لیتے ہیں وہ کھڑے جاتے ہیں جا کے وہ مجھے تو دھر ہے کہ یہ کل پھر جا کے کھڑے جائیں گے تین اور بھی سے لے جائیں گے یہ بھی روکو پر سوالے جائیں گے یہ بھی روکو تو یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے یا پیدا ہو رہا ہے کہ جماعت اسلامی آدمی جو جا کے کہے گا نعوذ بللہ وہ صحیحہ آسمانی ہیں وہ صحیح کہہ رہا ہوں وہ اس کی بات میں کرلو مل اور باقی جو کہہ رہے ہیں سب کچھ وہ غلط ہے تو میری گزارش ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو یہ غیر قانونی طور پر غیر قانونی طور پر جو نتائج روکے ہیں پہلے چھے یو سیز کے بعد میں تین یو سیز کے یہ فوری طور پر جاری کریں اور قانون کے مطابق جو الیکشن فریبونلز بنے ہیں اس میں جائیں آرز نے ریکاؤنٹنگ کی درخواست میں مسکرد کی تھی ہمارے کچھ رغو کی اسی دن اسی دن الیکشن کمیشن کو بھیجیں کوریئر بھی کی ہیں کوئی بندہ خود جا کر دے کر آیا ہے اس پر کوئی شنوائی نہیں ہے ابھی تک انہوں کوئی شنوائی نہیں ہے اور اس پر فوری طور پر شنوائی ہو رہی ہے جی یہ بتا دیں یہ بتا دیں یہ بتا دیں ایک بتا دیں آپ دیوہ کے بہترین بے میں مجھے رواب بانا بات یہ بتا دیں کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو پی ٹی آئی ہے وہ ہمیشہ ایزام لگا ترہا کہ یہ پی ٹی ایم کے بی ٹی میں اور پھر منشی کا بھی لکب ان کو دے دیا گیا ہے مطلب اس کو مطلسل متناوضہ بناتے جا رہے ہیں لیکن اگل جاتی انتخابات کے بعد آپ اجتیادی جماعتیں بھی خاص طور پاکستان پیپلس پارٹیز اس کا تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں ابھی یہ سوال پیدا ہو چکا ہے کہ اس میں استعداد اتنی نہیں ہے کہ وہ آنے والے جو انتخاباتیں خاکر پر سولن مارچ کو بھی ایک انتخابات ہونے جا رہے ہیں کراچی میں جس میں نو سیٹیں ہیں کومی کے اس میں یہ بھی شامل ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ واقعی یہ اس میں یہ استعداد ہے اس نے قابلیت ہے کیا وہ آنے والے چاکر انتخابات کرے ہیں دیکھے پہلی بات یہ ہے کہ میں وہ بلکل نہیں کہہ رہا کہ جو پی ڈی آئی کہہ رہی ہے ایک وعجماتیں کہہ رہی ہیں میں نے تو بری سی بھی سی گزارش کیے کہ آئین ایلیکشن ایکٹ اور صرف نکل گورنمنٹ ایکٹ جو کہتا ہے